بسم اللہ الرحمن الرحیم برائیٹ ایک سٹائل محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالشہید مومانی صاحب تراجی یونیوز سے وابستہ رہے مختلف دین فیکلٹی اپارڈز اور عربی شعب عربی کے سربراہ اور شیخ زید اسلامی سینٹر کے ڈاستہ ہیں آپ کے علم ہے کہ یہاں چار شعبے ہیں ہمارے مہمانان گرامی ان چار شعبوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر تو اس سے سوال کرتے ہیں اور عبداللہ بیگ صاحب بیس سوالوں میں سے بوجھنی کی کوشش کرتے ہیں اور ان سوال و جواب کے درمیان علم کے جو مختلف گوشے سامنے آتے ہیں ان سے ہمارے بہت سے لوگوں کو ایک تو یہ کہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور تو بہت سے لوگ ایسے ہیں اگر بھول گئے ہیں ان چیزوں کو تو اس حوالے سے پھر تازہ ہو جاتی ہیں میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب بیگ صاحب آپ نے تو کمال ہی کیا ہے کہ شہر میں شہر قائم کر دیا ٹیکسٹائل سٹیز شہر کراچی میں قائم ہو گیا وزیر آدم صاحب جب تشیف لائے تھے تو کیا تو اب یہ شہر در شہر در شہر در شہر ہوگا تو کتنے زاویے خوشحالی کے اور گوشے کھلیں گے آپ کے خیال میں یہ ایک سنتی شہر ہے جس میں دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ سب ترہ سی آزار لوگوں کو پہلے سٹیز میں جاپس ملیں گی دو بلین ڈالر کے ایک سپورٹ یہ کنزوریٹیو سائٹس پہ ہے پہلے سال میں بڑھیں گی اور یہ کراچی کو جو نظر لگ رہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روشنیو کا شہر ساتھی ساتھ سنتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھیں آپ نظر تو اتار دیجئے گا دانہ اسپند کہاں سے آئے گا آپ کی اجازت سے میں سوال دیکھوں گا شعبہ ہے جناب امارت راستر یہ بتائیے کہ یہ امارت اب بھی ہے جی پہلا سوال ہمارا یہ ہے اب ظاہر ہے کہ اگر موجود ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگی تو یہ امارت بڑھے صغیر ہندو پاکستان میں ہے جی نہیں ایشیا کے کسی ملک میں ہے جی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایشیا میں ہے تو بڑی عظیم و شان امارت مشرق و وسطہ کی وسطی ایشیا کی امارت جی نہیں جی ظاہر ہے یہ سوال نہیں تھا تو یورپ میں ہے جی نہیں امریکہ میں ہے جی نہیں افریقہ میں ہے جی نہیں راستر یہ بتائیے کہ یہ امارت جو آپ نے اچھی ہے کیا اس کی تعمیر کو پانچ سو سال سے زیادہ کر سکتا ہے جی نہیں اب یہ تحقہ نہیں کہ افریقہ تو بہت بڑا 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 آزم ہے شمعہ اکارہ کیا کرنا ہے فارسی شمعہ اکارہ تو یہ ہے آپ کا در سرگیت اگر یہ امارت افریقہ میں ہے تو کیا شمالی افریقہ میں ہے چونکہ امارتیں شمالی افریقہ نورٹ افریقہ میں ہیں مصر میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ امارت مصر میں ہے جی نہیں جامعہ قاہرہ مسجد حسین جی جی یہ وہی نام سامنے آتی ہے لیکن نہیں کیا کوئی فوجی نویت کی امارت ہے جی نہیں علا وغیرہ نہیں ہے تو کوئی رہائش امارت ہے جی نہیں کسی کا مقبرا ہے جی نہیں کوئی مذہبی نویت کی امارت ہے جی مسجد ہے جی مسجد ہے پیرہ سوا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو پانچ سو سال نہیں رہیتا ہے جی نہیں ہوئے بھی سو سال گزر سکتے ہیں جی نہیں یہ امارت یہ مسجد جو ہے جسے بنے ہوئے سو سال بھی نہیں ہوئے ہیں سوڈان بھی جی نہیں اب ایک اور عظیم المرتبت مسجد جو ہے وہ تونس میں تونس میں جی نہیں مراکش میں ہے مراکش میں ہے اور مراکش میں ہے اور مسجد ہے جس کی تعمیر تو سو سال سال کے اندر جو مسجدیں بنی ہیں وہ ان میں سے ایک مسجد یادگاری ہے تین سوال ہیں تین سوال ہیں تو چیک لیے ان تین سوالوں میں نہ بوجھ پئی کسی کے نام سے موسم ہے جی مراکش کی تاریخ اگر آپ پڑھیں اور پڑھی ہو گئی اگر تم پڑھیں تو وہاں جو نامور بادشاہ بن رہے ہیں جیسے مہد پنجو خاص طور پر تو وہ تو پانچ سو سال سے بہت افرک ہیں سو سال کے اندر یا سو سال سے بھی کم عرصہ جس مسجد کی تعمیر بزر سکتا ہے وہ لازم اور کسی کی یادگار ہے اور کسی بادشاہ کی موجودہ جو بادشاہ ہیں ان کے والدیں ماجد کے نام جی ہے اب آپ نام پھری بتا دے مجد حسن تانی ہے پران شریف کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے پانی کے اوپر ہے اور وقان الرش ہے اللہ علماء یعنی پانی علماء پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے تو یہ مسجد جب بنائی گئی تھی وہاں کے بادشاہ نے تو اس آیت کو کنسیف کر کے اس کو بنائے گا اس کا بہت بڑا حصہ جو پانی کے اوپر ہے اندر جا کے اور پاکستان کا اس لحاظ سے ایک رشتہ ہے جو آخری جمدہ مکہ کے بات ختم کر رہا تھا کہ پورے دنیا کے مسلم ممالک کو انہوں نے آفر دی تھی کہ آپ اس مجد کی تعمیر میں جہاں بھی حصہ بننا چاہیں وہ بنے پاکستان کی طرف سے ماربل گیا تھا بہت شکریہ ڈاکٹر بریزت نفضائی آپ تشریف رہے ہیں تشریف رہے ہیں سعادی نظرات اس پروگرام کے اگلے مہمان ہیں مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالشہید نومانی صاحب گزارش کروں گا تشریف رہے ہیں اگر تھوڑا سا تقابل کریں کچھ بہتری ہوئی ہے کوئی نئے شعبے قائم ہوئی ہے جب ہم نے کراچی نستی کو جوائن کیا محسے طالب نوہ بحسے دستان کہ یہ درمیانی آہد تھا جیسے بجازت میں یہ سوال دیکھوں آپ کی اجازت سے جی شخصیت جی جیسے شخصیت زندہ ہے جی نہیں مرد جی ایشیائی جی تعلق ان علاقوں سے جب ہندوستان پاکستان تعلق جیاں ہوئی بڑھے صغیب جس کا بڑھے صغیب جیاں پاکستانی پاکستان پاکستان سے نہیں ہے نہیں مسلمان جی مسلمان انتقال کو ساٹھ سال سے زیادہ سا گزر گیا ساٹھ سال سے زیادہ سا نہیں ہوگا نہیں پچیس سال سے زیادہ سا گزر گیا پچیس سال سے بھی زیادہ سا نہیں ہوگا موسیقی 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 ایسی شخصیتیں درست پر کوئی فرقوارانہ چھاپ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سراسر اگر دینی شخصیت بھی ہے تو علم شخصیت تو معنی مسائل آسان ہو جائے اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ نتیجے پر جو پہنچنا ہوتا ہے درستہ یہ فرمائی ہے کہ اگر یہ شخصیت بدے صغیر ستار ہندوستان ستار لکھتے ہیں تو شمال ہندوستان کسی علاقہ سے آپ بہت قریب پہنچ رہے ہیں جس سے آپ فرمائیں آج کل جہاں بھارت میں علاقہ کہلاتا ہے اتر پردیش یہ فرمائی درستہ کہ دین کے علاوہ تاریخ بھی ان کا موضوع ہے تاریخ بھی ان کا موضوع ہے اچھا اب جو وہاں پہ کیا ان کے نام کے ساتھ کسی علمی ادارے کا نام بطور لاحقہ درستہ لکھتے 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 لکھتا ہے اصل وطن تو ان کا لکھنو نہیں تھا لیکن یہ کہ اس کے قریب کسی جگہ رہتے ہیں ہاں یعنی مطلب ہے سندھیلے میں رہتے ہیں سندھیلہ بھی نہیں سیرت پر ان کی تصانیف ہیں سیرت پر بھی تصانیف ہیں ان کی لیکن یہ کہ وہ جزوی ہے جزوی ہے مذہبی اب دیکھئے ونے آفکانہ کے محصے ہیں ندوی جی تو ذہن اس طرف بھی جا رہا ہے ان کا غالباً مولانا نے پھوچا ہے سیئے اس عالم دین اور میری نظر میں بہت ایک آلہ پاہ کے مورخ ہیں جنہوں نے ایک عجیب و غریب مقالہ لکھا ہے عربوں میں بدپرستی کیسی بدپرستی کی تاریخ ہے مجھے یقین نہیں نمانی صاحب نے پڑھا ہو اگر پڑھا ہو تو ہاں کہہ دیجئے یہ سوال ہو جائے جس شخصیت کو آپ نے دریاد ثرمایا ہے وہ ایک دروازہ تھی ضروریات کو پورا کرنے کا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کے پاس چلے جارے ہیں بڑی محبت سے ان کا نام ہی آجاتا ہے جی جی یہ بالکل صحیح فرمایا ہے اٹھارہ ان کا نام نامی اسم گرامی مرکب ہے دو تاریخی شخصیتوں کا جن میں باپ اور بیٹھے کا رشتہ بلکل صحیح بلکہ ایک لحاظ سے ایک ہی شخصیت کا نام صحیح یعنی ابو الحسن علی میاں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خواتین و حضرات پروگرام کا سوٹی میں ہمارے دو مہمان تشریف رائے انہوں نے سوال کیے تو جللہ بیک صاحب نے بھی سوال کیا انہیں بھوجا موسیقی 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 موسیقی